ایم کی ایم کے سابق وفاقی وزیر بابر غوری کی جن کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے سیکیورٹی اداروں نے سالت مرزا کے بیان کی روشری میں نئے مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کراچی واپسی پر بابر غوری کی گرفتاری کا بھی امکان ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی حفیظ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کی متوقع وطن واپسی ذرائع کے مطابق کراچی واپسی پر بابر غوری کی گرفتاری کا امکان ہے بابر غوری کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا سالت مرزا کے بیان کی روشنی میں نئے مقدمات قائم کیے جائیں گے بابر غوری کے خلاف اہم ریکارڈ حاصل کر لیا گیا سالت مرزا نے جی آئی ٹی کو بیان دیا تھا کہ ایم ڈی کئی ایسی شاہد حامد کو قتل کرنے میں ہدایت بابر غوری کے ذریعے دی گئی تھی بابر غوری نے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ سے دو مقدمات میں حفاظتی زمانت حاصل کی ہیں عدالت نے انہیں چودہ دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے سابق وفاقی وزی بابر غوری کہتے ہیں وہ سیاسی آدمی ہے ملزم نہیں سماسے گفتگو میں بابر غوری نے خود پر الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سالت مرزا کے بیان کے بعد جی آئی ٹی بنی تھی جس نے کہا کہ سالت مرزا کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے سالت مرزا نے کیوں کہا کیا کہا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کے بعد جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ دون اکمار میں اس کی پوری رپورٹ چھتی تھی جی آئی ٹی کے اور اس نے انہوں نے مجھے پیئر کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اس باتوں میں وزن نہیں ہے تو میں تو اس کی پہلے بھی اس کو مشکت کر چکا ہوں پہلے بھی میں کہ چکا ہوں یہ سب غلط ہے آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک دوسر الزامات کا تعلق ہے ایک میرا نوکری اور کیس کے حوالے سے کتنی کہ اس کا اولیڈی سین آئی کورنس وہ ختم کر دیا ہے اس پر میں نے بیل اپلائی کی ہے دوسرا ایک کفائی کا اور میں ایک ذمہ دار شہری ہوں میری تو گزارش ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے وزیر داخلہ رانہ صاحب سے کہ اس کو دیکھیں کہ ایک آزمی اپنے آپ کو خود آکر پیش کر رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے کوٹ میں تو میں کوٹ میرا رائٹ ہے دمانت میرا رائٹ ہے ہاں لوگ پہ چلے اگر میں گلٹی ہوگا اس طرح تو جو پیش ساکوٹ کرے لیکن میرا الحمدللہ میرا زمین سیٹسوائی ہے کوئی کسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہ تھا نہ کبھی جندگی میں سوچا کبھی بھی نہیں کسی بھی چیزوں میں کبھی کھائی نہیں